بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے روڈن انکلیو کا روڈن انکلیو جو کہ بلکل جیتا جاگتا ایک فراد ہے لیکن اس فراد کے واپ وزود ان کی کاروائیاں جاری ہیں آر ڈی اے ان کے سامنے بے باس ہو چکا ہے پنڈی پولیس جو ہے وہ ان کی آلائکار بنی ہوئی ہے جبکہ دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی ان کے سامنے بے باس ہیں اگرچہ آر ڈی اے نے ان کے خلاف چ مقدمات بھی درج کروائے لیکن وہ بے باس ہو گئے ناظرین ان کی فراد کی جو داستان ہے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویب سائٹ پہ جو کچھ انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ یہ وہاں پہ تعمیرات جو بنی ہوئی ہیں جو پلازے دکھائے گئے ہیں جو پول دکھائے گئے ہیں وہ ان کے ہیں ہی نہیں ہیں وہ کسی اور ہوسنگ سوائٹی کے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں اور یہ پلازے کسی اور ہوسنگ سوائٹی کے ہیں دکھائیں انہوں نے اور یہ شاملات کی جگہوں کو لکھ کے بیجا تھا کہ ان کے پاس صرف سوک نال جگہ ہے وہ بھی ہم نے ڈاکومنٹ آپ کو دکھائے تھے اور آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف سوک نال جگہ ہے نہ ان کے پاس اینو سی ہے نہ ان کے پاس ایلو پی ہے لیکن فراد جاری ہے پھر انہوں نے خسالہ ڈیم پہ قبضہ کرنے کی خوشش کی ہم نے اس کی نشاندی کی تو اللہ اللہ کر کے آر ڈی اے نے کسی نہ کسی طریقے سے فیلحال خسالہ ڈیم کو ان مگر مچوں کے جبڑے سے نکال لیا لیکن ان کی نظریں جو ہے وہ خسالہ ڈیم پہ ہیں چونکہ یہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی روڈن انکلیو ایک ایسی ہاؤسنگ سیٹی ہے جو دبائی کا منظر پیش کرے گی خسالہ ڈیم جو ہے وہ یہ بطورے اس کو سمندر دکھاتے ہیں بل فورز اگر خسالہ ڈیم ان کا ہوتا بھی تو سمندر تو نہیں ہے وہ خسالہ ڈیم ہے جو ارد گرد کی عبادیوں کے لیے بنایا گیا ہے لیکن چونکہ یہ نوسرباز ہیں نوسرباز اس کو یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ دبائی کا ساحل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہاں سے ان کے ہٹ بھی ہٹا دیے گئے ہیں لیکن ملک اصد جو ہے وہ رحمد دین کے کہنے پہ یہ نوسربازی جارے رکھے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک چلتا ہے حتی کہ اب معاملہ جو ہے شہریوں کی طرف سے ایک درخواد جو ہے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی دے دی گئی ہے اور ناظرین آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ وزارت داخلہ نے اب ایف آئی اے کو بھی یہ اختیار دے دیا ہے وہ کوئی بھی ہ قبضہ کر رہی ہے وہ اس کے خلاف تحقیقات کر سکتا ہے پھر مقدمے درج کر سکتا ہے یعنی ایف آئی اے بھی اب کاروائی کا اختیار رکھتا ہے لہٰذا ایک شہری کی طرف سے ڈی جی ایف آئی اے کو درخواد دی گئی ہے کہ یہ سرسر بلکل جوٹ پہ مبنی سوسائٹی ہے اور شاملات زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ قبضے کر رہی ہے اور پھر ایک اور درخواد جو ہے وہ کمیشنر راولپنڈی کو دی گئی ہے اس میں بھی یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ محکمہ مال سے ان کی خلاف انکوئری کروائی جائے اس کے علاوہ ایک درخواست دو ہے ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی محمد علی صاحب کو بھی دی گئی ہے اس میں بھی یہی مطالبہ دور آیا گیا ہے کہ آر ڈی اے ان کے سامنے بے بس ہے چار مقدمے درج کروانے کے باوجود وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے حتیٰ کہ انہوں نے نیب کو بھی یہ لکھ کے بھیجا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ ٹوٹل فراد ہے لیکن فرادی لوگ جو ہیں وہ فراد کیے جا رہے ہیں اور فرادی اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک دوخہ کھانے والے معصوم لوگ موجود ہیں ابھی حالی میں انہوں نے ایک بڑا فنکشن وہاں پہ کروایا جس میں بڑا اس طرح کا جیسے کوئی ولیمہ ہوتا ہے اس طرح کھانا دیا گیا اور لوگ کھانے پہ وہاں پہ اس طرح ٹوٹ پڑے وہاں پہ لیکن یہ چونکہ فرادی ہیں عوام کی دولت لوٹی ہوئی ہے اور ناظرین میں آپ کو بتا دوں حیرت انگویز طور پہ کہ جو رحمد دین ہے جو اس کا مالک ہے اس نے یہ جو پبلک مقام جو ہیں ایسی میٹنگ جو ہیں ایسے جو تقریبات ہیں وہاں پہ جانے سے نکار کر دیا ہے چونکہ وہاں پہ اس کی تصاویر بنتی تھی پھر وہ ہم ان کو میڈیا پہ لے کے آتے تھے کہ دیکھیں جی یہ بارش آدمی فراد کر رہا ہے اب اس نے سارے کا سارا ملک قصد کو آگے کر دیا ہے اور ملک قصد جو ہے وہ اب سب کچھ ای فی ای نیپ جہاں بھی جہاں سے بھی کوئی کاروائی آتی ہے اس کو وہ فیس کرتا ہے اور اب یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے ملک قصد اور اس کے کارند جو ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم نے آر ڈی اے کے ساتھ لیندین کر لیا جبکہ اس سلسلے میں ہماری چیئرمن آر ڈی اے سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم حد تل مقدور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روکے تاکہ عوام کے ساتھ فراد نہ ہو لیکن انہوں نے بھی عوام کے نام ایک اپیل کی تھی کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم ہمارے پاس آکے کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں پتہ تو کریں کہ کیا یہ فراد تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس لوگ آنے کی ب فراد ہو جاتا ہے تو پھر احتجاج پہ چلے جاتے ہیں یہ بات ان کی کسی حد تک درست بھی ہے اور ناظرین ایک درخواست جو ہے ان کے خلاف چیئرمن نیب کو ایک تازہ درخواست بھی گئی ہے کہ یہ لوگ فائلیں فروخت کر رہے ہیں ان کے پاس زمین نہیں ہے اور سرکاری املاق جو ہے شاملات کی زمینیں جو ہیں وہ ان پہ یہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور ناظرین آپ نے ویب سائٹ دیکھی تو آپ موقع پہ جا کے دیکھیں ایسا کچھ نہیں جو ویب سائٹ پہ یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں بکن کر رہے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ عوام ان کے دھوکے میں آ رہے ہیں ان کی خوبصورت جو جالی پلازی دکھائے گئے ہیں خوبصورت جو جالی امارتیں دکھائی گئیں ہیں ان کو دیکھ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ان کا شکار زیادہ تر جو ہے کوئٹا کے لوگ ہیں اس کے علاوہ گلکت بلتستان کے لوگ ہیں پھر پشاور کے لوگ ہیں راولپنڈی اسلامباد کے لوگوں کو انہوں نے کم شکار کیا کیونکہ راولپنڈی اسلامباد کے لوگ موقع پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان کے شکار میں زیادہ تا اور اور سیز پاکستانی بھی شامل ہیں اور اور سیز پاکستانیوں نے ہمیں بھی فون کر کے پوچھا ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے تو ہم نے ان کو جو نیب کو لکھا گیا لیٹر ہے آر ڈی اے کا وہ بھی بجوائیا ہے پھر جو ان کے خلاف درخواستیں ہیں تمام محکموں کو جو درخواستیں ہیں وہ بھی ان کو بجوائی ہیں باقی کسی کی مرضی ہے اگر وہ اپنے پیسے ڈبونا چاہتا ہے تو روڈن انکلیم میں آنکھیں بند کر کے ملک قصد کے حوالے کر دے ملک قصد جو کل تک سکوٹری پہ ہوا کرتا تھا اب عرب پتی ہو چکا ہے اس کی بنیادی وجہ پیسہ کسی کا موجہ ملک قصد کی لگ گئی ہے اور چونکہ رحم الدین جو ہے وہ اپنی بارش داری کو دیکھتے ہوئے کم از کم تقریبات میں جانے سے گریز کرنے لگا ہے لہٰذا اب جو کچھ بگتے گا ملک قصد ہی بگتے گا تو ناظرین یہ چار درخواستیں ان کے خلاف نہیں آئی ہیں جو جس سے اگاہ کرنا آپ کو ضروری تھا اور یہ ب اپنی ویب سائٹ پہ جو کچھ دکھا ہے سارے کا سارا جھوٹ ہے نہ ان کے وہاں پہ اس طریقے سے کوئی گیٹ بنایا ہے نہ ان کا اس طریقے سے کوئی پلازہ بنایا ہے نہ ان کا اس طریقے سے وہاں پہ کوئی امارت ہے نہ رہیشی اپارٹ میڑا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ لیکن لوگ جو ہیں وہاں پہ موقع پہ جانے کی بجائے ان کو پیسے دیتے ہیں جس کے بعد فراد ہو جاتا ہے اور جیسا کہ ہم نے غوری ٹاؤن اور دیگر کئی سوسائٹیوں کو ابھی بتایا کہ بعد میں احتجاج کرن کا کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے جائیں آر ڈی اے کے پاس جائیں ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی کے پاس جائیں کمیشنر کے پاس جائیں ان سے جا کے معلوم کریں کہ فلا ہاؤسنگ سوسائٹی کی کیا صورتحال ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو موقع پہ چلے جائیں موقع پہ جا کے مقامی لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جو انہوں نے مشینری لگائی ہوئی ہے ان کی اپنی زمینے ہیں یا کسی اور کی زمینے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے لیکن چونکہ لوگ جو ہیں وہ سست اور قائلی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کے نو سرباز اور اٹھا گن سے ان کی جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے کبھی ادھر درخواست دیتے ہیں کبھی ادھر درخواست دیتے ہیں اور پھر رونا روتے ہیں فی یہ کاروائی نہیں کرتی کہتے ہیں جی نیو والے سست ہیں بھی پہلے آپ کیوں نہیں دیکھتے اس معاملے کو جب آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے دیکھیں اور ان لوگوں نے بے شمار اوورسیس پاکستانیوں کا پیسہ لوٹ ہے میں جناب عزیراعظم سے بھی اپیل کروں گا جناب آرمی چیف سے بھی میں اپیل کروں گا چیف جسرہ پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ اس کا خود نوٹس لیں اور ان کا محکمہ مال سے انکوائری کروائیں کہ ان کے اپنی زمین کتنی ہے اور شاملات کی زمین کتنی ہے اور متاثرین جو ہیں ان کو بھی سامنے آنا چاہیے مقامی زمیداروں کو سامنے آنا چاہیے جن سے بندوق کے زور پہ یہ زمین چھینی گئی ہے تاکہ وہ سامنے آکے بتائیں کہ یہ نوثر بازگرو ان کے ساتھ کر کہہ رہا ہے ساری آواز بلند کرنا ہماری زمین داری نہیں ہے ہم تو بار بار لوگوں کو اگاہ کر رہے ہیں بار بار لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں بار بار لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹلی فراد ہے یہ دو نمبر لوگوں کا دھندہ ہے اور یہ قومی دولت لوٹ کے عوام کی دولت لوٹ کر فرار ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس صرف ایک درخواست آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور کوئی محکمہ مرضی سے آپ کی بات سنے گا اور اس کا دیچ آئے گا تو نہیں سنے گا لہٰذا ہماری عوام سے یہ اپیل ہے کہ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے رونالین کلیف تو چلے دو نمبر بلکل خاصل خاص دو نمبر ہے کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے جا کے وہاں پہ سرکاری اداروں سے معلومات حاصل کریں اور پھر موقع پہ جا کے جگہ کو دیکھیں اگر ہے تو انویسٹمنٹ کریں اگر نہیں ہے تو بالکل آپ کو اپنی جمع پونجی لٹانے کی ضرورت کیا ہے ان کے جو خوبصورت اشتہرات جو آپ دیکھتے ہیں ویب سائیڈ پہ اور اس مسالہ ڈیم بھی ان کی ملکیت نہیں ہے وہاں پہ اس میں پڑی ہوئی ایک کشتی جو ہے وہ بھی ان کو آر ڈی اے نے کہہ دیا کہ وہاں سے اپنی کشتی ہٹائیں کیونکہ کشتی میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بناتے تھے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے آر ڈی اے نے ان کو کہا کہ اپنی کشتی بھی یہاں سے اٹھا کے لے جائیں تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس نہ اچھی لوکیشن ہے نہ زمین ہے نہ این او سی ہے نہ ایل او پی ہے باقی آپ کی مرضی آپ نے ل اٹھنا ہے تو دے دے پیسے باقی بعد میں روتے رہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ